میرے مولا کی جانب سے آیا ہے میں تمہارا شکر گزار ہوں مومن تمہیں کیا ہوا سوڑا رہے اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے خدا ہم پر رحم کرے کیا ہوا پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کیا ہے جو میرے مولا کی ناراضگی کا سبب بنا ہے کوئی گناہ یہ کوئی ایسا خام خدا ہی جانتا ہے خدا ہمیں تیری رضا میں راضی بل رضا ہوں کچھ تو کہو برادر اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے میں نے ایسا کیا کیا ہے جو کچھ دل میں ہے کہہ دو تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے خائن تم نے کیا کہا امام نے ضرارہ کو خائن سے خطاب کیا ہے کیا کہہ رہے ہو جابر امام نے ضرارہ کو اپنا اور دوستوں کا خائن خطاب فرمایا ہے اور اسے اپنے کام کرنے سے منع فرما دیا ہے یقین نہیں آرہا عجب بات ہے کہ ضرارہ خائن ہو یہاں کیا ہوا ہے پتہ نہیں اس میں امام کی کیا مسئلہ ہاتھ ہے لیکن میں جتنا سوچتا ہوں مجھے یاد نہیں آتا کبھی ضرارہ امام کی مرضی کے خلاف کہیں گیا ہو یا امام کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی ہو مجھے یقین ہے اس میں مولا کی کوئی مسئلہت ہوگی جو ہم نہیں جانتے مجھے یقین نہیں آرہا کیا ہوا ہے نہیں کچھ بھی نہیں پھر یہاں کیوں کھڑے ہو تو پھر میں کہاں کھڑا ہوں میں جو بھی کروں آپ مجھ پر شک کرتی ہیں شاید تم صحیح کہہ رہے ہو باہرحال ہمیں ہر حال میں اپنے اطلاف پر نظر رکھنے شایئے میرے خیال میں ضرارہ ہو کے خطرہ ہے میں کسی خطرے کی برسوم رہا ہوں اگر اتنا جلد کوئی خطرہ درپیش ہے تو پھر ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے ہاں جلد ازلد اس زگاہ کو چھوڑ دیں اور بہتر ہے کہ مدینہ کو روانہ ہو جائیں یہ امن کی جگہ نہیں جتنا جلد ہو سکے کوفے کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے مومن مدینہ چلتے ہیں پہلے ایک چکر مسافر خانے کا لگانا ہوگا تاکہ سامان لاسکیں وہ جگہ سپاہیوں کی نگاہ میں ہوگی وہاں جانا گرفتاری کا سبب بن سکتا ہے لیکن شوکی وہاں ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے میرے بات سنیں آپ لوگ وہاں جا کر میرا انتظار کیجئے میں جلد شوکی کے ہمراہ پہنچ رہا ہوں اگر حکومت کے آدمی سے تمہارا ٹکراہ ہو گیا تو پھر اگرچہ میں نے علم و دانش نہیں سیکھا آپ مطمئن رہے ہیں اس کام کا مجھے تجربہ ہے خدا کی امان میں بس دیر نہیں کرنا اگر کوئی خطرہ ہو تو سامان کو چھوڑ کر شوکی کے ساتھ بھاگ لینا جی ضرور شوکی کے ساتھ بھاگ لینا موسیقی 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 ٹھہرو جابر انبان آپ لوگ کی ساتھ تک اس پر ایک بات کرتے ہیں کیا اس نے کوئی غلطی کی ہے میں اس کے اتنا قریب ہونے سے خطرہ محسوس کر رہا ہوں اس کو آپ لوگ کتنا جانتے ہیں اب تک کئی بار ہم نے اس کو آزمایا ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ہم سے خیانت کا ارادہ رکھتا ہو صحیح کہہ رہے ہو اگر وہ ایسا چاہتا تو ہمیں اس سے پہلے بھی کئی بار پکڑوا سکتا تھا انشاءاللہ ایسا ہی ہو تیار ہو گئے زورانے میں شربندہ ہوں مومن کہ میں نے آپ کو زحمت ملالا انشاءاللہ خدا خیر کرے گا میں نے آپ کو زحمت ملالا میں نے آپ کو زحمت ملالا کر walked ممنون ممنون کر رہا اور میں نے ملالا موسیقی شوکی کیا خبر ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ میں یہاں سے جانا ہے جانا ہے لیکن کہاں مدینہ کی طرف باقی لوگ کہاں ہیں تیہے کہ ہم راستے میں ان سے مل جائیں گے چلتی کرو چلو کیوں وقت زائے کر رہے ہو جب تک میں گھوڑوں کو تیار کرتا ہوں تم سب ساوان جمع کرلو مجھے کیسے معلوم کہ تم سچ کہہ رہے ہو کیا پتا تم نے ان کو مار ڈالا اور اب ان کا مار لوٹنے آگئے ہو لیکن میں کیوں ایسا کام کروں گا کیا تم نہیں جانتے نہیں جانتا اس لیے کہ تمہارا کام ہی ہے رہزنی اور سے سنو زبیر میرے مالک نے اپنے گھوڑے اور سامان میرے پاس رکھوایا ہے جب تک وہ خود نہ آئیں کہ میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں جہنرل بجاؤ ہلوں گا بھی نہیں میں خود گھوڑوں کو لے جاؤں گا تم یہی رہتا کہ سپاہی یہاں تک پہنچ جائے میں جب تک زندہ ہوں تمہیں اس کام کی اجازت نہیں دوں گا بے وقوفی نہ کرو شوکی سپاہی آتے ہی ہوں گے سچ کہہ رہے ہوں جلدی کرو جلدی سب جگہوں کو اچھی تنا دیکھو کہاں ہیں یہاں تو کوئی نہیں میں نے خود اسے دیکھا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ یہی نماز پڑھ رہا تھا یہاں تو خجوروں کے درخت کے سوا کچھ نہیں زرارہ کو پکڑوانے کے انام نے کہیں تمہیں پاگل تو نہیں کر دیا کیا کہہ رہے ہو میں آج ہی انہیں گرفتاق کرا کر رہوں گا وہ کیسے اس کا سامان مسافر خانے میں ہے وہ وہاں کا ایک چکر ضرور لگائے گا بہتر ہے کہ جلد از جلد وہاں پہنچیں میرے پیچھے آئیں سردار آپ دارالحکومت جائیں میں آپ کے سپاہیوں کے ساتھ مسافر خانے جاتا ہوں آہ آپ کا کچھتے ہیں آپ کا کچھتے ہیں آپ کا کچھتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کہاں ہے وہ تم نے ان کو فرار کرا دیا زبیر تم یہاں کیا کر رہے ہو کیا ہمارے درمیان یہ تیہ نہیں تھا کہ حکومت کے آدمی ہمارے درمیان نہیں آئیں گے تم نے وعدے کو توڑ ڈالا اور ان کے ساتھ مل گئے میرا خوشو یہ ہے کہ میں نے ہزار بہنوں سے سردار کوفا کو یہاں آنے سے روکا اگر وہ خود یہاں آجاتا اور دیکھ لیتا کہ تم نے انہیں فرار کرا دیا اور ہمیں ایک خیراؤنا سمجھا تو وہ کیا کرتا ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے تو میں ایک اشارے پر سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتہ اور کروا سکتا ہوں اور وہ بھی زرارہ کے بدلے کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ایلویوں کو بھگانے کی کیا سزا ہوتی ہے تم لوگ کتنے نادان ہو کہ جو زرارہ کے پیچھے گھوم رہے ہو جس نے کہا اپنے امام سے خیانت کی ہے اس بات سے تمہارا مطلب کیا ہے تم تو کہہ رہے تھے کہ زرارہ کی قیمت ایک خزانے کے برابر ہے تو اب کیا ہوا بہانہ بنا رہے ہو زبیر کونسا بہانہ کیا بہانہ یہ جعفر ابن محمد کا خط ہے سرارہ کے نام جس میں انہوں نے باضی طور پر اسے خائن لکھا ہے پڑھو تو انہیں یہ خط کہاں سے لیا ایک رازن کے لیے خط کا چھرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے سرارہ خانے اہلِ بیتے پیغمبہ سو مگر وہ تو خود ایک سر پھراہ لوی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خائن ہو جعفر ابن محمد کی مہر و نشانی بھی لگی ہوئی ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا مجھے بھی یقین نہیں آ رہا لیکن بہتر ہے کہ اس خط کو حاکم کو دکھا دو اور بیکار میں زرارہ کے پیچھے نہ گھومو اس لحاظ سے تو میری تمام محنت بیکار گئی مجھے بیتے ہیں